سرکار ویلی صاحب کے ہوتے ہوئے تو ہم تھوڑا اچھے چکے رہتے ہیں جب وہ جاتے تھے تو ہم تھوڑی صرف نہیں شرار تو زیادہ ہوئی تھی تھے یا کھیلنے کے لیے باہر نکل جانا ہے کچھ ایسے کرنا تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے ہیں آپ بچوں کو ڈراما دیکھنے دیتے تھے انگلیش موویز جو سکس ملین ڈالر مین نائٹ ریڈر لگا ہے ایر گولف لگا کرتی تھی وہ ہمیں بیٹھ کے دیکھنے دیا کرتے تھے بچوں کے جو کارٹن پروگرام آتے تھے وہ ہمیں دیکھنے دیا کرتے تھے مجھے لے جاتے تھے آپ پھر اوزنز لے گئے تو آزاد چھوڑ دیا وہاں پہ مجھے اور کہا کہ جو کتاب پسند آتی لے رہا میں گیا تو میں نے کچھ دس بارہ کتابیں اٹھا لی تو مجھے کہتے ہیں اور نہیں لے نہیں اسلام علیکم نیڈیز ہیں جنٹلیمین ویلکم ٹو پاکسین ایکسپورٹ پورڈکاسٹ اور آج کے پورڈکاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں تصوف کی دنیا کا بہت ہی بڑا نام حضور قبلہ واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ ان کے صاحب زادے حضور قبلہ کاشف محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی وارے مطلہ کیسے آپ خیلی سے ہیں واصف علی واصف صاحب تصوف کی دنیا میں ایک بہت ہی بڑا نام بہت سارے ہم ان کے کورس پڑھتے ہیں اکثر فیس بک یا سوشل میڈیا سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت سی تحریر نظر سے گزرتی ہے اور وہ تحریر ایسی ہوتی ہے کہ دل کو چھو لیتی ہے آپ تو ان کے صاحب زادے ہیں بہت اچھا وقت گزارا آپ نے یقین ان کے ساتھ کچھ میموریز ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجئے وقت گزارا نہیں ہے وقت گزار رہا ہوں واہ سبحان اللہ چل رہے جی ابھی بھی چل رہے الحمدللہ بس وہ اس دور میں ظاہر ہے جیسے جیسے شعر کی سطح بڑھتی ہے آپ کو چیزوں کا مفہوم بھی آئی سہ سے سمجھ میں آئے بلکل اب وہ میٹرک کے بچے کو اگر آپ ایم اے کا سبق سنانے کیوں کہیں گے تو شاید نہیں آئے گا بلکل ایسی لیکن یہ اب جو دینے والا ہے اس کو پتا ہوتا ہے اسطاد کو گروہ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں جو بیچ ڈال رہا ہوں یہاں پر یا یہ جو بات سمجھا رہا ہوں یہ بات اس کو کہاں پہ جا کے سمجھ میں آئے بے شکل تو وہ اپنے وقت میں انہوں نے بہت ساری چیزیں موقع پر ہی سمجھا دی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے مفاہیم کھلتے جا رہے ہیں جی جی مثلاً جیسے نورملی ہوتا ہے کہ گھر میں والد صاحب ہوں تو آپ تھوڑے ذرا عدم میں رہتے ہیں ججک کے رہتے ہیں کیونکہ ایک والد کا اچھا والد جتنا بھی فرینڈلی ہو ایک اولاد کو ججک ایک رہتی ہے اور رہنی بھی چاہیے جی جی میں سمجھتا ہوں ماں کے ساتھ ذرا ہم فرینڈلی ہوتے ہیں ہم لوگ لیا کرتے تھے چور رستے جی جی تو سرکار ویلی صاحب کے ہوتے ہوئے ہم تھوڑا اچھے جھٹکے رہتے ہیں جب وہ جاتے تھے تو ہم تھوڑی صرف نہیں شرار تو بس زیادہ ہوئیتا تھا یا کھیلنے کے لئے باہر نکل جانا ہے کچھ ایسے کرنا تو ایک دن مجھے کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا میرے بعد گھر میں ایسے رہنا جیسے میری موجودگی میں رہتے ہوں اب یہ کہنے کو تو شاید میں اس سجے ہی سمجھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میں آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہوں تو جیسے بہیو تم گھر میں کر رہے ہو ویسے بہیو تم نے بعد میں بھی کرنا زیادہ شرارتیں نہیں کرنا لیکن اس کا مفہوم تو بہت بڑا ہے بلکل کہ جب آنکھوں کے سامنے والد نہ ہوں تو پھر بھی آپ ویسا بہیو کریں جیسے وہ موجود ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ موجود ہیں موجود ہیں تو یہ صرف وہ اس ایک دو گھنڈوں کی بات نہیں ہوتی تھی تو اس کے بعد سے میری زندگی کا مفہوم یہی بن گیا کہ کہیں پر بھی غلطی کرتے ہوئے ایک دفعہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس کا جواب والد صاحب کے دینا ہے تو یہ پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور یہ بڑی بلیسنگ بھی ہے بلکل کہ آپ کے اوپر تھوڑا سا یہ چیک رہتا ہے کہ آپ غلط ہونے سے بچ جاتے ہیں بچ جاتے ہیں غلطیاں کم ہوتی ہیں یہ والدین کی ایک بڑی مہربانی ہوتی ہے وہ ایسا فرمایا کرتے ہیں کہ دیکھو جو بات تمہیں والدین کے سامنے کرنے میں جھجک محسوس ہو رہی ہے اس کو ذرا آوائیڈی کر جو تو بہتر ہے کہ یہ والدین کے سامنے ہونے میں یہ نہیں کرنی ہے یا ان کے جانے کے دور اس سے آوائیڈی کر لو تو ذرا وہ بہتر ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے بیچ میں کچھ ایسا شر ہے جو والدین کی موجودگی میں آپ نہیں کر سکتے ہیں بلکل بے شر جیسے سگرٹ آپ چھپکے پیٹے ہیں لڑکے سارے جی جی تو اب اگر والد صاحب سامنے نہیں ہیں تو بھی یہ محسوس کریں یہ بات تو آپ کو یہاں تک لے جاتی ہے کہ وہ اللہ جس نے جو آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے آپ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا لیکن اس بات کا احساس کہ اللہ موجود ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے بلکل یہ بات آپ کی تنہائی کے گناہوں کو بھی چھڑوا دیتا ہے بے شک بے شک اچھا حضور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے رمضان کیسے گزارتے تھے کیا روٹین ہی تھی سہری کے وقت احتمام ہوتا تھا تو موجودگی ہوتی تھی دسترخان پہ جی علم اللہ وہ سارے معاملات ویسے ہی افتار کے بھی ترابیوں کے بھی اور سہر کے بھی جو عقاد ہیں وہ بیسی ہوتے تھے اور احتمام بھی ہوتا تھا اس کا ظاہر سی بات ہے لیکن اس کے علاوہ آپ کی طبیعت میں کوئی خاص اور تبدیل ہی نہیں ہوتی تھی یعنی کہ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا ہوتا تھا تو اس وقت ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام لگا کرتا تھا اس کا نام تھا قصص الانبیاء بلکل اور وہ اس کو نہ بنایا تھا کسی محصر شیصر نے کہی سے پی ٹی وی پر لگا کرتا تھا اور وہ تمام جو قصص الانبیاء تھے وہ ان کو پچرائزیشن میں وہ لے کے آئے تھے جیسے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حالی یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئے تو وہ اس وقت ٹی وی پر لگا کرتا تھا تو وہ سہر ابھی شروع ہوتی تھی تو وہ پروگرام شروع ہو جاتا تھا میں نے سرکار سے کہا ہوا تھا میں نے کہا جی وہ جیسے لگا کرنا آپ نے مجھے فوری طور پر اٹھا دینا سہری کے لئے تو اٹھ رہی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا پہلے اٹھا دینا اور مجھے وہ اٹھا کے بتاتے تھے کہ وہ شروع ہو گیا پروگرام اٹھو فٹا تو وہ منع نہیں کرتے تھے حالانکہ اسی کے اوپر میرے خیال ہے کچھ دس پندرہ روزوں کے بعد اسی کے اوپر فتوہ لگیا کسوس الامبیاء کے اوپر اس ٹائم پہ بھی کہ یہ پچرائزیشن کر رہے ہیں بی علیہ السلام کی اور اسے کر کے دکھا رہے ہیں حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی اچھی بچوں کو ایڈیوکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی قرآن سے ابیاء کرام سے آپ کی ایک دوستی سے بن رہی ہوتی ہے واسف علی واسف صاحب اس دور میں بھی ڈیجیٹالائزیشن کو سمجھتے تھے ہمارے آج کل کے جو علماء کرام ہے یہ مائک جس میں میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہ کیمرہ جس میں ہمیں وہ پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ یہ جی اس پہ فتوہ لگیا یہ تو حرام ہے لیکن چونکہ ملہ کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا تو واسف علی واسف صاحب نے تو اس کو تب ہی یعنی کہا تھا کہ نہیں نہیں آپ بہت بہت وسیع ذہن تھا جی جی براد مانیر تھے براد مانیر بہت مزیدار والے اور وہ خاص ترقیب تھی نا آپ کی آپ بچوں کو ڈراما دیکھنے دیتے تھے اچھا انگلیش موویز جو سکس ملین ڈالر مین یا نائٹ ریڈر ایر وولف لگا کرتے تھے وہ ہمیں بیٹھ کے دیکھنے دیا کرتے تھے بچوں کے جو کارٹن پروگرام آتے تھے وہ ہمیں دیکھنے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بچوں کو دکھانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کل کو یہ جب سکول میں جائیں گے تو اگلے بچے جب بات کریں گے وہ تم نے کل سکس ملین ڈالر مین کا وہ اپیسوڈ دیکھا تھا اور انہوں نے نہیں دیکھا تو یہ بچے جو ہے وہ تھوڑی سی ایساس کمتری کے اندر وہ چلے جائیں گے کہ یار یہ دکھو ہم تو وہ دیکھ نہیں سکتے مجھور ہے تو آپ کہتے تھے بچوں کو تعلیم دو جدید جو کچھ چل رہا ہے اس سے بالکل اپنے دور کی تعلیم مت دینا اپنے دور کی تعلیم مت دینا ان کو آج کے دور کی تعلیم دو اور ان کو مذہب دو قدیم پرانا والا تاکہ گمرانہ ہو تعلیم دو جدید تاکہ اپنا روزگار کماسکے یعنی کہ اپ ڈیٹیڈ رہے ہیں اور مذہب کونسا قدیم تاکہ گمرانہ ہو تو وہ والی سب بلکل بھی جو نیرو مینڈڈ نہیں تھے وہ بڑے اس معاملے میں فٹائل تھے چاہتے تھے کہ نئے دور کے تقاظوں میں اب دیکھیں میں چھوٹا تھا تو میرے دور میں کمپیوٹر لیانے آیا تھا اور میں نے سب سے پہلا جو کمپیوٹر یوز کیا تھا وہ تھا ایکس ٹی اچھا اس کو اب ٹو ایٹ سکس کہہ سکتے ہیں پھر وہ ٹری ایٹ سکس تھا پھر پینٹیم پھر پینٹیم آگے ہم نے تو پینٹیم والا دور دیکھا ہم نے وہ پرانا دور فلاپیوں والا دیکھا اور مجھے آپ نے خرید کے دیا تھا کہ یہ نئی چیز آئی ہے تم اس کو استعمال کرو یہ تمہارے کام آئی گی بڑے براڈ مائنڈ تھے لیبرل تھے بلکل اور وہ چاہتے تھے اور ہم نے اس سے سیکھا ہمارے میرے ایم بی ای میں بھی وہ کام آیا میں الحمدللہ جب ایم بی ای کیا ایسی فیل ہوتا تھا کہ یار میں اپنی پریزنٹیشنز خود تیار کر رہا ہوں اور ایک ایج ملتا تھا جے جے تو گھرانا چاہے ہمارا غریب شاہی تھا لیکن تعلیم کے معاملے میں اور ان چیزوں کے معاملے میں مجھے لے جاتے تھے آپ فیروسنز لے گئے اچھا تو آزاد چھوڑ دیا وہاں پہ مجھے اور کہا کہ جو کتاب پسند آتی لے رہا میں گیا تو میں نے کوئی دس بارہ کتابیں اٹھا لی تو مجھے کہتے ہیں اور نہیں لے نہیں میں نے کہا چھک لے پڑھوں پڑھوں پھر میں اور لے مجھے تو وہ بڑا انکاریش کرتے تھے لائبریری کارڈ میں نے بنوایا تو بڑا خوش ہوئے کہ لائبریری کارڈ میں نے بنوایا کون کون سے کتابیں لے کے آئے کون کون سے پڑھ رہے ہو پھر بس اب کی اپنی لائبریری میں جو کوئی بندہ آتا تھا کتاب پیش کیا تو میرا کوشش ہوتی تھی کہ میں بھی چھکے سے اٹھا کے پڑھ دوں تو ایک جو نات مبارک تھی پیغام سبال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوہ مجھے دربار نبی سے تو یہ نات مبارکہ پہلی دفعہ میں نے سرکار کی کتابوں میں سے کوئی کتاب اٹھا کے پڑھی اور یاد کی مجھے اتنی اچھی لگی پھر میں نے مسجد میں جا کے پڑھی سور کے ساتھ بخیدہ طور اور میں واپس آیا تو آپ بڑے خوش تھے کہ ہاں میں نے سنی تمہاری نات اور تم تمہیں اچھا پڑھتے ہو بھئی تو اس طرح سے بچوں انکریش کرنا جدید تعلیم کے حوالے سے معاشرے میں ریکنیشن کے حوالے سے بہت آپ فوکس کرتے ہیں